صدیق جان رہا ہو گئے حق اور سچ کا بول بالا ہوا مقدمہ ختم ہو گیا لیکن یہ بے بنیاد مقدمہ درج کیوں ہوا اس کے پیچھے کیا محرکات تھے بے گناہ شہری کب تک اس نائنصافی کا شکار رہیں گے کیا پاکستان کی عام شہری کو کوئی بھی نشانہ بنا سکتا ہے کیا سچ بننا جرم پھیر گیا ہے آخر یہ ظلم کب تک ظلم اور جبر کی داستان اس طرح کے کئی سوالات اپنے پیچھے چھوڑ گئی صدیق جان کی صداقت ثابت ہو گئی بیورو چیف بول اسلام آباد رہا ہو گئے بے بنیاد مقدمہ ختم ہوا عدالت نے سچ کا بول بالا کر دیا لیکن حق دکھانے والے پر ظلم و جبر کیوں یہ کیس اپنے پیچھے کئی اور سوالات چھوڑ گیا صدیق جان کو کیوں گرفتار کیا گیا کیا عام شہری کے کوئی آئینی حقوق نہیں بیس پچیس سادہ لباس اہلکاروں کا دھاوہ گرفتاری تھی یا اغوا کیا سیکیروٹی دارے کسی پر بھی الزام لگا کر اٹھا سکتے ہیں بے گناہ پر جسمانی ریمان کے دوران تشدد کی قانونی حیثیت کیا عام شہری پر ظلم و جبر کرنے کا ذمہ دار کون ہوگا کیا بے گناہ شہری کو بدنیت مقدمے میں ملوث کرنے کی کوئی سزا ہے کیا بے گناہ پاکستانیوں کو انصاف ملے گا کیا گناہ گار عدالت کے کٹہرے میں نظر آئیں گے کیا عام پاکستانی کو آئینی حقوق ملیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سپریم کورڈ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیر بتا دیا کہ بریت کی درخواستیں کب کب لگیں گے اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جب کوئی کرائیم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ کدالتوں پہ بوجھ نہ رہے وہ کیسز چلتے نہ رہے سپریم کورڈ یہ مسالے کب بنائے گا ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایفائرے کٹ رہے ہیں اور ایسے آفیچرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کی کیسز کو ججز چلا رہے ہیں رحمت کا مہینہ آ گیا ہے بکشش کا سفینہ آ گیا ہے ہوگی ملاقات علماء دین سے جو دیں گے اتحاد بین المسالکین کا درس ذکر ہوگا انبیاء کرام رمضان کی سپیشل ٹرانسمیشن رمضان میں دیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے